ہم فیملی ٹائم کی قولیٹی کو کیسے بہتر کریں فیملی ٹائم آپ کا کتنا ہے یہ ایک الگ میٹر ہے یہ آپ اس کا اماؤنٹ اماؤنٹ آف ٹائم آپ کتنا اپنی فیملی میں آپ کو کتنا ٹائم مل جاتا ہے فیملی کے لیے اور فیملی کا ایک کلیکٹیف ٹائم کتنا ہے یہ تو آپ خود سوچیں گے کہ کتنا ہے بلکہ ابھی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیتے آپ کو میں دو منٹ دیتا ہوں اور آپ پچھلے ون ویک میں وہ ٹائم کیلکولیٹ کیجئے جو پوری فیملی اکھٹی تھی پوری فیملی اکھٹی تھی اور وہ ٹائم کیلکولیٹ کیجئے اور پھر یہ کیلکولیٹ کیجئے کہ اس میں آؤٹڈور کتنا تھا اور انڈور کتنا تھا when all of you were together پچھلے ایک ہفتے میں ذرا ریکال کریں اس کو سونے کا ٹائم نہیں ٹرکھیے گا اس میں مطلب جاگتی بھی زندگی کی بات ہو کتنے لوگوں نے کیلکولیٹ کر لیا پہلے تو یہ دیکھئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹائم آپ نے فیملی یعنی جو کلیکٹیف فیملی ٹائم تھا کیا وہ انف تھا کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ انف تھا اور کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کم تھا یہ تو ایک سیدھا سا سوال ہے اور یہ آپ کو خود سمجھ آئے گا اور اس کا کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے اگر میں کوئی مجھ سے کہے سر میرے پانچ بچے ہیں مجھے کتنا ٹائم دینا چاہیے ان کے تین بچے ہیں ان کو کیا ٹائم دینا چاہیے ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیملی کی جو نیڈز ہیں وہ ویری کرتی ہیں ہم اپنی زندگی میں مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں ہماری فیملی پہ مختلف وقت آتا اور جاتا ہے اور جیسے وہ انہمال اسری یسرہ والی سچویشنز چلتی رہتی ہیں تو بعض اوقات زیادہ فیملی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت نہیں مل پا رہا ہوتا بعض اوقات پھر مل جاتا ہے تو پھر ہم پیچھے والے جو نہیں دے پائے ہوتے اس کو پھر ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں دے دیتے ہیں بعض اوقات اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن لیکن وہ ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک برابر کا ٹائم ہو کبھی آپ کے لیے مشکل ہے وقت دینا کبھی لوگوں کے لیے مشکل ہے وقت نکالنا اور کبھی لوگوں کی نیڈز اتنی زیادہ مطلب کسی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جہاں سب کو مل کے بیٹھنا اور شیئرنگ کرنا اور باتچیت اور ٹوگیدر نیس کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعض اوقات سرکمسٹینسز بعض اوقات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کا وہ ممکن نہیں اپا رہا ہوتا اور بعض اوقات ممکن ہو بھی جاتا ہے تو ہم کوئی ایک فارمولا نہیں لگا سکتے کہ بھئی اتنی فیملیز ہیں تو آپ کو روزانہ اتنے منٹس ضرور دینے ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے یہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آج کل کس طرح کے معاملات سے گزر رہے ہیں آپ کی اپنی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کتنا ٹائم ضرور نکال لینا چاہیے اور ان دنوں میں ٹائم زیادہ نکالنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو زیادہ نکالنے کی مطلب وہ کوئی سچویشن ہوگی آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی یہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے اور نکالنا چاہیے تو یہ کتنا ٹائم آپ نکالیں یہ آپ خود تہہ کریں گے اور اللہ اس کے حکمت بھی عطا کرے اللہ آپ کے وقت میں برکت بھی عطا کرے اللہ آپ کے اندر یہ کہہ لیجئے آپ کے مزاج میں وہ خوبصورتی بھی پیدا کرے کہ آپ کا یہ ٹائم نکالنا واقعیتاً مفید ہو جائے تو یہاں پر ایک بات اور کر دوں کہ ٹائم کتنا نکالنا ہے یہ بھی میں نے ارز کیا کہ مختلف لوگ مختلف اللہ نہ کرے کسی بچے کی یا کسی کی لائف میں کوئی بڑا سیویر قسم کا کوئی ایشو چل رہا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہم ذرا ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے کچھ معاملات میں آسانی ہوگی تھوڑی دیر اکھٹے بیٹھنا ضروری ہے تو بعض اوقات کلیکٹف فیملی ٹائم کی نیٹ بعض حالات میں بڑھ جاتی ہے بعض اوقات حالات میں اتنی نہیں بھی ہوتی یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہماری فیملی کی ایک ضرورت ہوتی ہے کلیکٹف ٹائم اور ایک اور ضرورت ہوتی ہے انڈیویجول ٹائم اور یہ جو انڈیویجول ٹائم ہے یہ ہر پرسن کا ہر پرسن کے ساتھ انڈیویجول ٹائم اور انڈیویجول ایکسپیرینس یہ بھی اس کی ضرورت ہے مطلب اگر آپ پانچ لوگ رہتے ہیں اے بی سی ڈی ای اگر میں کہوں تو اے کا بی کے ساتھ اور اے کا سی کے ساتھ اور اے کا ڈی کے ساتھ اور ایک آئی کے ساتھ انڈیویجول ٹائم اور وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ بہت ویلیو رکھتا ہے اور بہت سارے کہہ لیجئے پرپسس اور بہت سارے مطلب یہ کسی اور طرح سے فنکشن کرتا ہے اس کی ایک بلکل الگ نویت کی ویلیو ہے اور اس کے اپنے بڑے ہی ایکسپشنل اور بڑے ہی زبردست بینیفٹس ہیں اور یہ بھی انسانوں کی نیڈ ہوتی ہے گھر میں آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کے ساتھ آپ کو موقع ملے اور اس سے کچھ آپ کو کوئی بات چیت کر سکیں اور اس سے کچھ ایکسپریس کریں اور وہ بھی آپ سے کچھ ایکسپریس کر سکیں اور اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی اور اسی طرح ان کی بھی ضرورت ہے اسی طرح اور ایک کلیکٹف فیملی ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کتنا کس کو کیسے دینا ہے یہ حکمت ہے مطلب یہ میں اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ نے گھڑی دیکھ کے تین تین منٹ سب کو دے دیئے ایسا نہیں ہوتا تو اس میں گھر میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر آپ گھر میں گھڑی دیکھ کے ٹائم دیتے ہیں تو آپ وہ جو ٹائم کی جو یعنی یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے مطلب آپ کو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی میں اثر سے مغرب تک ہم ٹائم دیں گے تو وہ اثر مغرب کی اذان آئی یا مغرب کا ٹائم ہوا تو آپ نے کہا چلیں اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے یعنی نمازوں کے درمیان میں آپ نے وقت دے دیا لیکن جیسے وہ ٹائم دے رہے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ارجنسی میں بھی ہیں خدا نہ خواستہ ویسے تو اللہ کرے کہ آپ نہ ہوں اور آپ مطلب اپنے معاملات کو ذرا سے پہلے سے پلان کریں لیکن اگر آپ بہت جلدی میں بھی ہیں اور آپ کو دس منٹ کے بعد آپ کو اپنی فلائٹ کے لیے نکلنا ہے ائرپورٹ اور وہ آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو کم از کم نو منٹ یا آٹھ منٹ توجہ سے اس سے بات کر لیں اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ اچھا آپ چونکہ میرے پاس دو ہی منٹ ہیں اور مجھے بس جلدی سے اپنے سامان اٹھا کے نکلنا ہے تو اب میں آپ مجھے انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کریں گے جو بات ہماری رہ گئی اس کو پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے یا میں آپ سے ٹیلی فون پہ بات کر لوں گا ابھی میری فلائٹ ہے میں جا رہا ہوں تو یہ مطلب اس کے اس کو جو ٹائم پورا یعنی جو ٹائم مل رہا ہے وہ بعض اوقات ارجنسی کا جو ہمارا اظہار ہے اس کی وجہ سے اس کی کالیٹی خراب ہوتی ہے تو اب ایک بات میں نے یہاں پہ یہ کہی کہ کتنا ٹائم دینا ہے یہ آپ خود تیہ کریں گے اور جو ابھی آپ نے آپ نے جو کیلکلیٹ کیا کہ اتنا ٹائم ایک ہفتے میں آپ نے دیا ہے اس کی اس کی کالیٹی کیا ہونی چاہیے اب ذرا ہم ان فیکٹرز پر بات کر لیں پہلی کالیٹی یہ ہے کہ اس میں ارجنسی فیل نہ دوسری کالیٹی یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ کمفرٹیبل ہوں مطلب لوگ اس ایک ہیپی کمفرٹیبل فیلنگ تھی اور لوگ اس کیلکٹیف ٹائم کو ان کو بوجھ نہیں لگ رہا تھا ان کو سزا نہیں لگ رہا تھا وہ اس کو ایوائیڈ کرنا نہیں چاہ رہے تھے بلکہ وہ اس بات پہ خوش تھے انہیں اچھا لگا اگر کیلکٹیف ٹائم میں یہ نہیں اچھیو ہو پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا تو اس کے ساتھ ون آن بن کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کیلکٹیف ٹائم اچھا ہونا چاہیے یعنی تیسری بات یہ کہ بہت اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیلکٹیف ٹائم فیملی ٹائم کو ایک ہماری ہاں کامن پرسیپشن بہت سی جگہوں پہ یہ بن گیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو بھئی فیملی کو ٹائم دینا ہے تو چلو بھئی سب لوگ تیار ہو جاؤ اور جلی سے تیار ہو کہ سب گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں ایک لانگ ڈرائف پہ نکل گئے جو آپ گاڑی میں لانگ ڈرائف پہ نکلے ہیں that is not quality time یعنی وہ ایک high quality time نہیں اتنے ریڈیس میں پانچوں لوگ عمومن گھر میں اس طرح نہیں بیٹھے ہوتے تھوڑے فاسلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس کی positive side ہے دوسری positive side یہ ہے کہ اگر one hour کی drive ہے تو اب one hour سے پہلے تو یہ time ختم نہیں ہوگا یہ بھی positive side ہے اس کی وجہ سے کچھ فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ کریں لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے یعنی گاڑی میں اگر آپ ایک long drive پہ جا رہے ہیں تو اس کی quality time اس وقت بنے گا وہ جب آپ اس میں کچھ اہتیاتیں کریں مطلب وہ میں بھی upstairs کر دیتا ہوں usually کیا ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا eye contact نہیں ہوتا ساری سے بات ہے eye contact کیسے بنے گا پانچوں لوگ eye contact کرنا مشکل ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو focus ہے نا مطلب جو جو محول کسی dining table کے اوپر پیدا ہوتا ہے یا کسی lounge میں یا کسی آپ کہیں بیٹھے ہیں بھرلے floor پہ بیٹھے ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہیں اس میں اور سب ایک دوسرے کو face کر رہے ہیں اس سے جو time پیدا ہوتا ہے وہ بڑا اس کی ایک بالکل الگ نویت ہوتی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ long drive پہ نکل گئے ہیں اور اب وہ long drive پہ نکلیں لیکن سب خاموش ہیں اور ایک ہی صاحب بول رہے ہیں اور لوگ participate نہیں کر رہے یا لوگ جو ہیں وہ جس جگہ جا رہے ہیں اس جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں فالا جگہ جانا ہے نہیں فلا جگہ جانا ہے نہیں فلا جگہ جانا ہے اگر آپ long drive پہ نکلے ہیں اور اس کے اندر major objective entertainment ہے تو یہ quality time نہیں ہے یہ تو آپ کا کہہ لیجئے کہ آپ کی آپ سب کی common desire تھی entertainment لہٰذا اب سب لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں تاکہ سب لوگ entertain ہو لیکن actually quality time کیا ہے quality time یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سمجھنے میں مدد ملے ایک دوسرے کو مطلب کیا اس اس مثال کے طور پر آپ نے high value جو quality time ہے اس کی سب سے بڑا indicator یہ ہے کہ جب آپ نے وہ آپ نے 20 minutes یا 30 minutes یا 1 hour جتنی بھی دیر آپ نے اکھٹے گزاری اس کے بعد سب کی ایک دوسرے کے بارے میں جو understanding ہے وہ improve ہوئی ہے سب ایک دوسرے کو اور اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں لیکن اگر آپ فرس کیجئے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں بھئی ہم اس سے بھی زیادہ worst quality time وہ ہے جو عام طور پر جس کی quality بہت لو ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ کہیں کسی mall میں چلے گا پوری family کو لے کر تو اگر آپ mall میں visit کر رہے ہیں تو actually آپ کر کیا رہے ہیں مطلب آپ تو brands کو دیکھ رہے ہیں نا آپ آپ تو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ تو مطلب آپ پانچوں اس لیے ایک ساتھ نہیں چل رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں آپ پانچوں اس لیے ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ مطلب کوئی اچھی چیز مل جائے تو خرید لوں تو مطلب آپ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے مطلب آپ آپ پورا دن گزالنے shopping mall میں اس سے کوئی family bonding نہیں پیدا ہوگی آپ میں ایسی families کو جانتا ہوں جو پشاور سے کراچی سے لے کر اور کوئٹا یا اسلامباد تک چلی جاتی ہیں لیکن وہ ظاہر سی بات ہے گاڑی کے اندر مطلب وہ آٹھ گھنٹے بعد جب گاڑی سے اترتے ہیں تو ان کی کوئی bonding میں اضافہ نہیں ہوتا آپس کی understanding میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کا جو orientation ہے ان کا جو goal ہے وہ ہے یعنی اگر آپ کا entertainment ہی ہے آپ کا top most goal ہے اور ایک دوسرے کے اندر interested ہونا یہ آپ کا ایک مطلب سمجھئے کہ یہ vision میں نہیں ہے تو پھر وہ پورا experience کوئی بہت بڑے نتائج پیدا نہیں کرتا اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ dining out کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا family time ہے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ family time کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہر weekend پہ اچھی سی جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کھانا کھانے جہاں جاتے ہیں اس کا atmosphere میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کس طرح کی فضاء ہوتی ہے تو usually وہاں شور ہوتا ہے usually وہاں بہت سارے لوگ جس جگہ پہ جاتے ہیں یا وہاں پر تھوڑا سا یا اگر وہ بہت ہی romantic سا ہی ایک place ہے تو وہاں پر ایک اندھیرہ سا ہوتا ہے تو وہاں ایک دوسرے کی شکل ہی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ کینڈل لائٹ ڈینر کر رہے ہیں تو بھئی ایک دوسرے کی شکل تو دیکھو نا ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے خوش تو ہو نا ایک دوسرے کو کم از کم ایک دوسرے کو کم از کم اور مطلب اتنے فارمل محول میں کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ اور اگر آپ ڈائننگ آؤٹ گئے ہیں تو اب آپ میں آپ کو بتاؤں جب آپ ڈائننگ آؤٹ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس لیے کھٹے گئے ہیں کیونکہ ان کے دل میں چل رہا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ مچھلی کھاؤں گی بچے کے ذہن میں چل رہا ہے میں اپنا پسندیدہ برگر کھاؤں گا تو اب وہ برگر کھانے اور مچھلی کھانے نکلائے وہ آئیس کریم کھانے نکلائے اب آپ اس میں مطلب بس بلکہ بس جیسی ان کی پسندیدہ آئیس کریم آئی وہ اپنی اپنی آئیس کریم میں گم ہو گئے اور مطلب آپ مطلب you were together but there was no spirit of togetherness تو یہ جو چیز ہے ون نس کیسے پیدا ہوگی مطلب آپ گاڑی میں ڈرائیف پہ نکل رہے ہیں آپ کھانا کھانے نکل رہے ہیں آپ شاپنگ مال نکل رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑی میں نکلنے اور شاپنگ کرنے اور کھانا کھانے میں ہائی کالٹی family experience ناممکن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ممکن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے کچھ considerations ہیں اس کے لئے کچھ چیزیں اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی بالکل ممکن ہے دیکھیں وہ family جو اپنے گھر کے اندر گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں پانچوں بندے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس sharing کے لیے اور listening کے لیے دوسرے کو سننے کے لیے دوسرے کو جاننے کے لیے دوسرے کو کچھ بتانے کے لیے بہت سارا substance بہت کچھ ہے اور مطلب وقت ختم ہو جاتا ہے دل نہیں بھرتا تھک جاتے ہیں نینداری ہوتی وہ کہتے ہیں نینداری ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم اٹھیں لیکن اب نینداری ہے تو اب بس ابھی آج بس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے یا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے بس ہمیں اس کو ابھی ختم کرنی ہے سٹنگ اور پھر اس وجہ سے سب اٹھ جاتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یا کوئی اور ان کو کوئی مصروفیت ہے کہیں جانا ہے تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے اب میرے کچھ اور کام ہے لہٰذا مجھے ابھی اس کو ابھی اس کو رکنا پڑ رہا ہے تو ہم یہاں پر بلکہ وہ اس کو terminate یعنی اس کو وہ نہیں کرتے کہ وہ اس کو finish کر دیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو pause کر دیں یعنی actually family time جو ہے وہ جیسے وہ ایک serial ہوتا ہے ایک آپ نے وہ کسی نے اب میں نے تو نہیں دیکھے اللہ مطلب میرے اندر وہ temperament نہیں ہے کہ میں اتنے لمبے لمبے ڈرامے دیکھوں ویسے میری screen temperament بہت low ہے یعنی اگر کسی کو واقعی پتہ لگ جائے میں نے زندگی میں جا رہا ہے تو پریشان ہوگا تو لیکن وہ جو میں نے سنا ہے کہ کئی سو episodes کے ڈرامے کئی سو episodes کے serials ہوتے ہیں نا بہت سارے دو سو قسطیں چار سو قسطیں چل رہی ہیں یہ جو high quality family experience ہے وہ actually actually اپنی اپنی feel میں نا ایسا لگتا ہے جیسے وہ یعنی کئی سالوں سے کوئی چھے سات سال سے ایک ایک serial ہے یعنی ہم بیٹھتے ہیں اور وہ جیسے ایک بہت بڑی theme کے around بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ مطلب اگر اگر انہیں دو ہفتے کے بعد دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو وہ وہاں سے resume کرتے ہیں جہاں دو ہفتے پہلے انہوں نے چھوڑا تھا تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ابھی اگر اببو کا کوئی کام آ گیا یا ان کو کہیں جانا ہے یا نماز کا time آ گیا یا ان کی traveling آ گئی اور انہیں پاکستان سے باہر جانا ہے تو ابھی جہاں پر اپنی گفتگو کو روکا ہے اور جو common family time تھا اس کو جہاں پر روکا ہے تو actually وہ ختم نہیں کیا ہے وہ pause کیا اور جب دوبارہ انہیں موقع ملتا ہے تو وہ وہاں سے reconnect ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا بات کر رہے تھے اور اس دن بڑی زبردست بات ہو رہی تھی اور family کے لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی ہم جب last time دو ہفتے پہلے جب ہمیں اتمنان سے ہمیں time ملا تھا اور ہم آرام سے اتمنان سے بیٹھے تھے تو ہم اس point پر پہنچے تھے اور یہ والا سوال اور یہ والی بات کچھ چل رہی تھی جس کو دوبارہ سے کھولتے ہیں یعنی یہ جو میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس ایک بڑا vision ہو سکے ایک ایک high quality meaningful time کا actual vision کیا ہوتا ایک چیز یہاں پر اور سمجھ لیں میں ایک بات اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کسی بڑے vision کو visualize کرنے کی capacity سے اپنے آپ کو خود محروم کر دیتے ہیں یعنی وہ کسی بھی چیز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کیا بن پڑے گا مجھ سے کیا possible تو وہ جو مجھ سے ہے وہ فیملی ٹائم گزارا ہے اگر وہ جو کسی لانگ ڈرائیف کے اوپر کسی ڈائننگ آؤٹ آپ نے کہا چلو کہیں ڈائننگ آؤٹ کرتے ہیں یا کہیں کسی مال میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں تو یہ یہ بھی یعنی یہ زیادہ تر کیسز میں تو یہ quality ٹائم نہیں اور وہ میں بتا دیا کہ کیوں نہیں کیونکہ اس کا ایک پوری جو سب کی اور تر ہوئی ہے لیکن اگر آپ انڈور اپنی فیملی کے ساتھ ایک high quality family experience لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں collective common time جس میں سب لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی بہت worthwhile conversation ہو رہی ہے جس میں سب discussions کر رہے ہیں اور اب اس کے درمیان میں کوئی long drive آگئی ہے then the long drive will کہہ لیجی reap benefits یہ بات سمجھ جارہی ہے یعنی آپ لوگ ایک بہت high value meaningful conversation میں engaged تھے اور اب آپ نے کہا چلو بھئی کچھ آج سندے کا دن ہے تو چلیں ہم کچھ کام بھی کر کے آتے ہیں لیکن اب آپ کی وہ discussions چل رہی ہیں اب آپ لوگ ایک الگ frame of mind میں ہیں اب آپ اپنی family کی کچھ اور یعنی ایک اور spirit کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اسی طرح driving کے اندر جو بہت بعض وقت فائدہ ہوتا ہے یعنی آپ کسی کے ساتھ one on one آپ کو time چاہیے آپ نے چل drive پہ جاتے ہیں اور آپ ایک one on one آپ اس کو time لیتے ہیں یا آپ family کے کہا کہ urgency نہیں ہے اس میں ایک دل چاہتا ہے کہ وقت ختم نہ ہو وہ ideal اس میں اب یہ ideal بہت اوپر ہے مطلب یہ ideal اس کو achieve کرنا آسان نہیں ہے لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی common theme ہے مطلب ہم ہم ہمارے درمیان ایک relationship building اور ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کا lifelong project ہے جس میں ہم sharing کرتے ہیں ایک openness ہے تو وہ ایک آپ کو نظر آتی ہے اور وہ پھر آپ جیسے جیسے موقع ملتا ہے آپ بیٹھتے ہیں پھر اس کے اندر ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی جو personal life ہیں اور جو اپنی individual life ہے اس کو share کرنا چاہتے ہیں مطلب گھر میں پانچ لوگ ہیں وہ بیٹے کا پورا دن college میں گزرا بیٹی کا پورا دن school میں گزرا husband کا پورا دن office میں گزرا آپ کا پورا دن کسی اور کام میں سب اپنے کاموں میں تھے لیکن جب ان کو موقع ملا تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنی life میں جو parallel life چل رہی ہیں جو الگ individual experiences چل رہے ہیں میرا individual experience میں جو مجھے lessons from life مل رہے ہیں آپ کو individual experience میں آپ کو جو lessons مل رہے ہیں آپ کو جو challenge مل رہا ہے آپ کو unique experiences اس میں حاصل ہو رہے ہیں آپ کو جو اس کے اندر کچھ آپ کی جو بڑی worthwhile آپ کی کوئی ایسی observation جس sharing بہت اہم ہے اس کو ہم pool کریں گے اور یعنی office میں ایک آدمی جا رہا ہے لیکن گھر کے باقی چاروں کو بھی office کی جو situation ہے اور اس کے اندر جو اس میں جو کہہ لیجئے اس سے جو learning ہو سکتی ہے وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے بیٹا college میں جا رہا ہے لیکن وہ جو باقی لوگوں سے share کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے چھپانا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے سامنے اپنی چیزیں کھولنا چاہتے یہ بہت high quality family time に دوسرے اپنی خائ amo چاہتے م سلام なるほど چاہت کشب چاہتے ی